بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ نے فوٹو پہ دیکھا عالم دین لڑکی کا جو ہے رشتہ موجود ہے ہمارے پاس اور اس کی عمر اکی سال ہے اور یہ رشتہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے اور ان کی مکمل سٹوری آپ کے سامنے شیئر کریں گے کیونکہ یہ طلاق شدہ لڑکی ہے تو آپ جب ان کی سٹوری سنیں گے تو آپ کا بھی دل کرے گا کہ ہم ان سے نکاح کر لیں بہت سے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو آنٹ تک دیکھیں ویڈیو کچھ لمبی ہوگی لیکن آپ کو اس کے اندر مکمل تحصیل بھی بتائیں گے اور ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے اور ان کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ جب شیئر کریں گے تو آپ کو خود حیرانگی ہوگی کیوں ہوگی؟ کیونکہ یہ رشتہ ہم نے خود کروایا تھا اور اس کے بعد ڈیووز اس کو ہوئی ہے لڑکی کو اس کی مکمل تفصیل آپ جاننے یہ ویڈیو شروع سے لے کے اندر تک لازمی دیکھنا اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے تو ابھی دیکھ لیں اگر آپ کے پاس بہت میں ٹائم ہے تو آپ ضرور یہ ویڈیو واج کرنا تاکہ آپ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہوں آپ میل ہیں چاہے فی میل ہیں تو سن دو ہزار ستارہ تھا تقریباً اٹھارہ شروع ہونے والا تھا کہ ہم نے اس لڑکی کا رشتہ کروایا سعودی عرب میں آدمی رہتا تھا اس نے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کیا اس فیملی نے بھی ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کیا اس نے درست نظامی جو ہے کمپلیٹ کیا آٹھ سال کا کورس کیا اس کی فیملی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کا جو والد ہے وہ ایک بازو سے مذہور ہے اس کا دائیں بازو نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی جو والدہ ہے وہ بیمار رہتی ہیں اور ان کے جو بردر کی بات کی جائے تو چار بردر ہیں کیونکہ والد تو کچھ کر نہیں سکتا اپنا کوئی بزنس وغیرہ نہیں ہے اس کا نہ کوئی کام ہے بردر سب سے بڑی یہ لڑکی تھی جس کی عمر اکی سال ہے آج کی ڈیٹ میں ٹھیک ہے اور اس کو جو طلاق ہوئی سن دو ہزار اٹھارہ ستارہ یا اٹھارہ شروع ہونے والا تھا میں نے ان کا نکاح کروایا اور اس کی باقی فیملی کی بات کی جائے تو تین یہ سسٹر ہیں سب سے بڑی یہ سسٹر ہے جس کا میں رشتہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چار بردر ہیں اور چھوٹے ہیں باقی ساری فیملی چھوٹی ہیں سات بہن بھائی ہیں لیکن ان کی جو فیملی کی بات کی جائے تو ان میں بردر ہے کچھ تھوڑا بہت محنت مذہوری کر لیتا ہے اور اپنا جو ہے ان کے جو بردر ہیں وہ بھی الحمدللہ درسے جو بچے ہیں وہ بھی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں درس میں اور ان کی جو والد ہیں وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ایک بازوں سے مذہور ہے انہوں نے میرے ساتھ جب رابطہ کیا تو میں نے بڑے خلوص سے ان کے رشتے کو دیکھا اور خود تو نہیں ورک کر سکا اسی لئے مکمل تفصیل ان کو بتائی اور میرے پاس یہ ایک رشتہ ریجسٹر تھا جو ایک ملتان کا رہشی اپنے آپ کو بتا دا تھا اور اس وقت وہ سعودی عرب امان میں تھا وہاں سے اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا جیسے ہی آن لائن رابطہ کرتے ہیں لوگ انہوں نے مجھ سے پروفائل اپنی ریجسٹر کروای انہوں نے کچھ فیز بھی دی ذہری بات ہے فیز تو لیتے ہیں تو فیز دینے کے بعد انہوں نے ہمارے پاس رشتہ ریجسٹر کیا تقریباً پانچ چھ ماہ گزرے تو یہ رشتہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں یہ اپنے آپ کو دنیابی تعلیم دن کی نہیں تھی بلکل لیکن دینی تعلیم تھی کچھ تھوڑی بہت لیکن آپ نے آپ کو یہ بہت بڑا جو ہے اچھا جو ہے مولانا سمجھتا تھا اور اچھا آپ نے آپ کو جو عالم سمجھتا تھا لیکن ایسا تو نہیں تھا لیکن اپنی بہت سی تعریفیں کرتا تھا تو زیری باتیں تعریفیں نہیں دیکھنی چاہیے انسان کی اصلیت دیکھنی چاہیے وہ تو اصلیت تو بعد میں ہی پتا چلتا ہے جب اصلیت کا اس کا پتا چلا ان کا نکاح ہو گیا سن دو ہزار اٹھارہ میں تقریباً انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نکاح تقریباً ہو گیا سن دو ہزار اٹھارہ یہ تھا ساڑھے اٹھارہ یہیں تک تھا تقریباً بعد نکاح ان کا کروا دیا ہم نے نکاح کیسے کروا یہ آن لائن تھے وہی پہ اور لڑکی یہی پہ تھی ہم نے ان کے والد کو کونٹیکٹ دیا ملتان کے اندر وہ اس کا ایک بردر رہتا تھا اس کے دریئے ان کا جو ہے نکاح ہو گیا وہاں پہ آن لائن اور انہوں نے تو آنا تھا ایک سال بعد ایک سال جو بعد جنہوں نے آنا تھا سال گزرنے کے بعد نکاح ہو گیا بات چیت ان کی ہوگی اور ان کے ساتھ میری بات تیہ ہوئی تھی کہ یہ ان کے والدین کو کچھ ہیلپ بھی کریں گے اور انہوں نے یہ خود مجھے بات بولی کہ میں ان کے والدین کو ہر ماہ کوئی آٹھ دس ہزار پیہ دے دیا کروں گا یا پندرہ ہزار جتنی میری گنجائش ہوئی میں ان کی امداد کرتا رہوں گا اس کی سیالری تقریباً اس وقت ستر ہزار روپے تھی اور اس نے جی ٹھیک ہے ہمارے پاس رشتہ ریجسٹر کروا لیا اور نکاح ہو گیا اب انہوں نے سال بعد آئے یہاں پہ آئے اور رخصتی ہوگی رخصتی کیسے ہوئی ایک دن آئے دوسرے دن رخصتی انہوں نے کر لی اب اس کے بعد کیا جی پانچ یا چار یا پانچ ماہ تو صحیح چلا پانچ ماہ بعد اس نے جناب کیا کرنا شروع کر دیا اس کا جو والدین تھے یا بہن بھائی تھے وہ مزفرگڑ میں رہتے تھے اور یہ ملتان میں رہتا تھا اس کا ایک پلاڑ تھا ملتان کے اندر پانچ مر لے گا اور اس نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ شفٹ ہونا ہے وہاں پہ تو نہیں ہو سکا لیکن اس کے پاس اس نے رینٹ پہ جو ہے مکان شروع کر دیا لے کر وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اچھا انہوں نے سارا سسٹم چلتا گیا چلتا گیا کہ پانچ چھ ماہ گزرے تو یہ اس کو ٹاچر کرنے لگے لڑکی کو کیوں لڑکی کے جو ہے پردہ کرتی تھی شریع کیونکہ اس نے درس نظامی کیا تھا اور وہ علم جانتی تھی اس لیے وہ اہلِ حدیث بچی تھی وہ بھی اپنے آپ کو اہلِ حدیث بولتا تھا لیکن جب بات چیز چلتی گئی آگے چلتی گئی جب شروع ہو گیا کام پانچ چھ ماہ کے بعد وہ اسے ٹاچر کرنے لگ گیا وہ اس کے بھائن بھائی جب گھر آتے تھے تو لڑکی پردہ کرتی تھی یعنی کہ ان کے جو بردر تھے ان سے وہ کہتا تھا اس نے کہا بھی آپ میری جو بردر آتے ہیں ان کے سام پردہ نہ کر اس نے کہا میں کروں گی اچھا وہ تو وہاں پہ تو چھپ ہو گیا اب اس کے دوست آئے اس نے کوئی گھر میں کوئی نا ڈعوت وغیرہ کی اس کے دوست آئے تو لڑکی نے پردہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے دوستوں کے سامنے اتنی عزیز میرے دوست تھے ان کے سامنے آپ نے پردہ نہیں کرنا لڑکی نے کہا میں تو پردہ کروں گی اس بات پہ ان کا اختلافات پیدا ہو گیا بات چلتی گی کچھ دن گزرے وہ ہر بات پہ ٹوچر کرتی ہے مجھے پتا ہے آپ جتنی عالم دین ہو یہ ہو وہ ہو وہ اسے ٹوچر کرنے لگ گیا بس شیطان ہے اس کو شیطان پڑھا تو ویسے ویسے بات چلتی گی آگے نظام چلتا گیا وہ اسے مارنے لگ گیا آپ دیکھیں قرآن حدیث اس بات کو بتا رہی ہے کہ آپ کو اگر اچھی نہیں لگتی آپ اسے طلاق دے دو ٹوچر کرنے کا یا کسی چیز کا آپ کو کوئی اس کا حق ہی نہیں ہے وہ اسے جناب مارنے لگ گیا پیٹنے لگ گیا اسے موبائل تھا وہ لے دیا اب کام آگے آگے جو ہے نا زیادہ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اب لڑکی کے جناب والد تو اس کو پتا تھا نا اس کے بیگرونڈ کا بھی یہ کچھ کر نہیں سکتے میں جیسے کروں گا میری مرضی تو یہ تو نہیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے لیکن انہوں نے میرے ساتھ کونٹیکٹ کیا اس نے اپنے برادر کو چھوٹے کو میسج کیا اس نے مجھے بتایا ابھی ایسے سے کر کے وہ مارتا ہے اور نہ موبائل دیتا ہے نہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ان کی بات چیت کرواتا ہے نہ کوئی ان کے ساتھ رابطہ کرواتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہی رہنا ہے آپ نے یہ چیز وہ ساری چیز اس نے بتائی تو انہوں نے میرے پاس جب یہ ساری سٹوری مجھے بتائی تو میں حرام رہ گیا میں نے کہا یہ کیا ہوا میں نے اس سے حاضر ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے الحمدللہ اس کا کردار میں نے جب ان کے گھر سے معلوم ہوا یا ان کے پڑوسیوں سے یا ان کے درس سے اتنا اچھا کردار ہے نا الحمدللہ کہ اللہ ہر بچی کو ایسا کردار دے لیکن وہ آدمی کو بس شیطان نے ایسا ورگلایا کہ وہ اسے ایسے سے ٹوچر کرتا گیا اب وہ کہتا تھا میں نہ اس کو طلاق دیتا ہوں میں اس کو طلاق نہیں دوں گا اچھا جی ٹھیک ہے ان کی اختلفات ہوئے لڑکی کو اس کے بردر آئے ان کی فیملی آئی ایک دن کہتے کہواتے لے کے چلی گی اب انہوں نے جا کے کہا بھی یہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اب یہ آئے ہمارے ساتھ دوبارہ ہمیں منانے معذرت کرے تو ہم اس کے والد نے کہا اگر معذرت کرتا ہے کیونکہ غریب تھا اب وہ بچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا بھی معذرت کرے تو ہم دوبارہ اس کو بھیج دیں گے اس نے جناب دوبارہ اس کو معذرت کر کے وہاں جا کے مرسوم بن کے بیٹھ گیا اور وہاں سے جو ہے واپسی ان کے ساتھ بادشت کی اور وہاں سے لے کے واپس آ گیا دوبارہ آیا دو چار دی رہا پھر وہ ٹوچر کرنے لگیا لڑکی نے بڑی مشکل سے جناب پھر پھر تو وہ کہیں کام پہ تو کرتا نہیں تھا کیونکہ اس نے میں سعودی عرب تھے یہاں پہ اس نے کوئی کاروبار شروع کیا اس میں اس نے نقصان ہوا وہ سارا غصہ بھی آ کر بیوی پہ نکالنے لگیا اب جو اس کی بات چیت چلنے لگی وہ باہر جاتا تھا اور باہر سے کنڈی لگا کے جاتا تھا تالہ لگا کے جاتا تھا کہ یہ جہاں کہیں جائے نہ موبائل اس کے پاس نہیں تھا اب اس کو پورا دن اندر کمرے میں بند کر کے چلا جاتا تھا کچھ دن گزرے پانچ چھ دن گزرے تو اس کے وہ ایک دن موبائل مل گیا لٹی پڑی لگی تھی اس کو موبائل ملا اس نے وہاں سے میسج کی اپنے برادر کو بھی ایسے سے بات ہے یہ مجھے یہاں سے نہ جانے دیتا ہے اور کہتا ہے اب آپ کے نہ تو بہن بھائی یہاں پہ آئیں اور نہ کوئی اور آئیں آپ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ان کے والد ہیں ان کے دو بھائی ملتان کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے وہاں سے ان کے بھائی اگر ان کے گھر چلے جاتے تھے نا وہ ان کے بھائیوں کو بھی اس نے تشدد کیا ان چھوٹے چھوٹے تھے ایک تقریباً سات آٹھ سال کا تھا ایک دس سال کا تھا وہ درس نظامی جو ہے کر رہے تھے حفظ کر رہے تھے حفظ کر رہے تھے لیکن ان کے ساتھ بھی انہوں نے تشدد کیا ان کو مارا پیٹا کہتی ہے آپ آ جاتے ہیں میرے گھر میں کھانے کے لیے آپ وہیں رہیں ہمارے گھر کیوں آتے ہیں یہ باتیں چھوٹ چھوٹی اس کو بس نا کوئی شیطان ایسا ورگل آیا اس نے انہوں نے بہت ان کو پریشان کیا وہ جنب وہاں سے اس کے جو بڑا بردر ہے وہ اور اس کا والد یہ وہاں سے آ جاتے ہیں ملتان لینے کے لیے لینے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ وہ ان کو کہتا ہے آپ آ گئے ہیں ہمارے گھر سے چوری کرتے ہیں وہ تو بھئی ان کے آگے سیدھا ہو گیا بہنو ہی تھا اس کو اتنی اکل بھی نہیں تھی اب اس کا دماغ ایسے نکل گیا کہ بس اللہ ہی معاف کرے کہ انہوں نے وہاں پہ تشدد کی ساری باتیں اس کے ارد گرد والے پڑوسی بھی بتانے لگ گئے اب وہ کسی حالت میں ان کو وہاں سے لے کے چلے گئے اس کے بہن بھائی نہ اس کو اور وہ چلے گے دوبارہ پھر بھی اس نے وہی کام کیا آٹھ دس دن گزرے پھر وہ منانے کے لیے پہنچ گیا کہتا ہے اب میں کچھ نہیں کروں گا لیکن انہوں نے کہا اب نہیں تو کہتا چلو ٹھیک ہے اب نہیں تو پھر طلاق بھی مجھ سے لے لے تم جیسے تمہارا حق اب بدماشی کر کے وہاں پہ آ گیا کہتا ہے تمہیں لے لو طلاق جیسے لے لیکن انہوں نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا الحمدلللہ ہمارا تو سسٹم ہے ہم نے پھر جب باتشیت کی سارا سلویشن دیکھا تو ہم نے پھر اس کا حل نکالا اور وہاں سے طلاق کیوں نہیں دیتا طلاق تو دینی پڑے گی کیونکہ قانون ہے اس کے لیے قانون میں ہم نے جناب وہاں پہ دعویٰ دیر کیا اور وکیل کروایا میں نے تو اسی مطابق ہم نے وہاں پہ ان کو جو ہے نا سارا خرچہ میں نے کروایا الحمدلللہ لیکن طلاق وہاں سے ان کی لے لی طلاق لینے کے بعد ابھی طلاق ہوئی نہیں تھی کہ ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اب بیٹی پیدا ہوئی تو ان کے پاس جو ہے تھا انہیں ڈاکٹروں پہلے تو بتا رہے ہیں نارمل ہے نارمل ہے بعد میں انہوں نے بتا رہا ہے اس میں اب پریشن ہوگا بڑا تو پریشن پہ زیری بات ہے آج کل غریب آدمی ہے جو تیس سے چالیس ہزار پہ پاکستانی بنتے ہیں اپریشن پہ لگتے ہیں انہوں نے کال کی کہ آپ کی بیٹی ہے آپ نے جو زیری بات ہے انہوں نے کال کی وہ اس نے فونی نہ اٹھایا ڈاکٹر نے وہاں پہ اپیل کی بھی ہم تو اپریشن تب کریں گے جب آپ اس کے والد کی یہاں پہ سین کروائی گے تو وہ سین نہیں کر پایا تو اس لیے پھر بڑا پریشانی ہوئی تو میں نے پھر ان کو ساتھ تعاون کیا باقی تو اللہ خیر کرتا ہے اللہ دیتا ہے سب کو تو اچھا کام ہوا ہم کے ساتھ انشاءاللہ اور اس نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا اور نہ وہ اپنی بیٹی کو ملنے آیا نہ دیکھنے آیا اس کے بعد طلاق تو لے لی ہم نے طلاق لینے کے بعد ابھی ان کی ایک بیٹی ہے باقی ڈیووز کمپلیٹ ہو چکی ہے باقی ان کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے باقی ساری تفصیل بھی آپ کو اور سٹوری بھی بتائیے کیوں بتائیے اتنی لمبی سٹوری کہ اگر آپ لوگ بھی ایسے نکاح کرتے ہیں تو اپنی بیوی کو بیوی سمجھا کریں آپ بیوی کو نکرانی نہ سمجھیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نکاح کرتے ہیں اب اچھی نہیں لگتی تو آپ نکاح کیوں کرتے ہیں چلو جی کر لیا آپ کے اختلافات ہیں کوئی مقصد کی بنیاد پر ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے اب یہ پردے والا مقصد جہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور کہاں آکے ختم ہوئی طلاق ہوگی ابھی اس کا جو ہم نے رشتہ اور اس کے لیے جو پرپوزر چاہیے اکیس سال ان کی ابھی عمر ہے ایک بیٹی ہے بیٹی تقریباً ایک سال کی ابھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت بیٹی ہے چھوٹے سی اور باقی ان کی جو ہے تعلیم آپ کو میں نے بتا دی ایفے تعلیم دنیا بھی بھی ہے ان کی اور یہ انہوں نے گھر بیٹھ کے اوپن کی ذریعے حاصل کی ہے اوپن کے ذریعے تعلیم حاصل کی ہے ایفے تک باقی ان کی درسے نظامی آٹھ سال کی جو ہے باقی ان کو جو رشتہ چاہیے ابھی رشتہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ایسا رشتہ ہو جو ان کے سپورٹ بھی کرے اور ان کے ساتھ جو ہے اچھا تاون بھی کرے اور لیکن ہم عمر ہو زیادہ ایجٹ بھی نہ ہو لیکن الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی فیملی ہے میں نے آپ کو بار بار اس لیے بتایا کیونکہ ہم نے اس فیملی کے گھر پہ بھی ورک کیا ہے اور کمپیڈ ہم جو بھی رشتہ کرواتے ہیں اس کو ریجسٹر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے یہ ڈاکومنٹ کے ذریعے ہم ریجسٹر اور ویریفائٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ جس کو بھی یہ رشتہ پسند آئے گا وہ ضرور یہ ہمارے ساتھ تاون بھی کریں اور اس رشتے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ کے اندر ریجسٹر بھی ہو سکتے ہیں اور یہ رشتہ انہی کو ملے گا جو کوئی اچھا کاروبار کرتا ہو اور اچھا بزنس ہو جس کا اور اپنا گھر زیادتی ہو اور اس کے ساتھ ہم یہ رشتہ تاون کریں گے اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہمارا پرسندی طور پر ہمارے پرسند ریجسٹرڈ ہے جس کو بھی ضرورت ہو انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ورس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے اور وہی لوگ رابطہ کیا کریں جو ضرورت مند ہو باقی ضرورت مند تو اب یہاں پہ سب ہی ہوتے ہیں لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ ضرورت یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان پنجاب کی سروس دیتے ہیں آپ جب یہ رشتے دیکھتے ہیں تو آپ فوراں سے ہمیں ورس اپ کرنے شروع ہو جاتے ہیں ہم جب بھی ورس اپ اوپن کرتے ہیں تو ہزاروں ورس اپ آتے ہیں تو ہم کسی کو رپلائی دیں تو پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے صحیح رپلائی نہیں دیتے یا آپ نے ایسا میریج بیرو کھولا ہوا ہے تو میرے بھائی ہم وہی رشتہ ریجسٹر کرواتے ہیں جو ہماری سائیڈ سکرین پر دیگی سائیڈ نکا پی کے ڈاٹ کوم پر ویریفائیڈ ہو اسی کے ساتھ ہم رشتے کرواتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوئی ہے لیکن اس میں ہم نے آپ کو مکمل لڑکی کی سٹوری بتائی ہے مکمل تفصیل بتائی ہے یہ کوئی ہم نے ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹول نہیں بتائی یہ ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ہے اور حقیقت ڈیٹیل ہے اس میں کوئی فیک نہیں ہے اور کوئی جھوٹ نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے لیے اور بھی اچھے دیچے پروبوزر لے کے آتے رہیں نیکس ویڈیو کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت